اعلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاشا عبداللہ ابن مسعود الیہ زمن خلافت عثمانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے تک با حیات رہے زندہ رہے عاشا یہی شمعنی زندہ رہنا جینا حیات رہنا با حیات رہنا تو حضرت عثمانِ غنی کے زمانے میں آپ کا وثال ہوا فَلَمَّا مَرِزَ مَرَزَ الْمَوْتِ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے جَعَهُ عُثمانُ عَعْئِدًا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ اعادت کرنے کے لئے تشریف لائے فَقَالَ لَهُ تُوْنْسَهَا مَا تَشْتَكِ کس چیز کی تمہیں شکایت ہے انسان سے اس وقت میں جو شکایت کرے گا وہ کس کی شکایت کرے گا شک کی شکایت کرے گا بیماری وغیرہ کی لیکن کیا کہہ رہے ہیں زنوبی میرے گناہوں کی مجھ سے شکایت ہے میں زیادہ گناہگار ہوں ایسے وقت میں جا رہا ہوں زنوبی مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے فَرْمَا تَشْتَهِ کس چیز کی تو اور کس چیز کی تم خواہش کرتے ہو فرمایا رحمت ربی رحمت ربی اجتہی میں اپنے رب کی رحمت کی خواہش کرتا ہوں اور میرے رب کی رحمت مجھے مل جائے ایسے وقت میں عام انسان کہے گا ایک خلیفت المسلمین ملاقات کرنے آئے کوئی سیٹھ آ جائے مالدار ملاقات کرنے ایسا کروں میں جا رہا ہوں میرے گھر والوں کو دو لاکھ دے دینا پانچ لاکھ دے دینا اچھا موقع ہے یہ تو کہے گا لاشٹ ایم میں بھی سوچے گا کہیں نہیں فائدہ ہو جائے فما تشتہی کس چیز کی تم خواہش ہے تمہیں فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی رحمت کی خواہش کرتا ہوں تو فرمایا انہوں نے الا آمرو لکا بیعتائیک اللذی امتناعتا ان اخذی منذ سنین حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کچھ جو ہے نا بیت المال سے کچھ ملا کرتا تھا صحیح نہیں بیت المال سے عطا ملا کرتی تھی لیکن آپ نے جو ہے نا اس کو عطا کو رکوا دیا تھا اور کام میں نہیں لے ہو سکتا کئی سالوں سے آپ وہ بیت المال سے نہیں رہتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں آپ کے لیے اس عطا کا اس عطا کا حکم نہ دے دوں یا اس جودو سخا یا اس جو ہے اس عطا کا تمہارے لیے حکم نہ دے دوں جس کو تم نے چند سالوں سے لینے سے رکھ دیا امتانہ عطا جیسے آپ کیا ہیں آپ رکھ چکے ہیں جس کو لینے سے کئی سالوں سے آپ نے جسے لینے سے کہ آپ نے آپ کو باز رکھا ہے ہاں تو کیا میں آپ کو اس عطیات کا تحفے کا حکم نہ دے دوں دل کہ آپ کو دے دیا جائے جس کو آپ نے چند سالوں سے لینے سے اپنے آپ کو باز رکھا ہے روکے رکھا ہے فرمایا لا حاجتہ نہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی لا حاجتہ نہیں بھی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کیا کریں گے جب میں نے اتنے سالوں سے نہیں لیا ہے تو اب موت کے وقت کیا لوں گا تو فرمایا یکونو لے بناتی کا منبادی کا ارے حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے لیے نہیں لیکن تمہارے بعد تمہاری بیٹیوں کے لئے کام آئے گا ان بیٹیوں کو ضرورت پڑے گی وَيَكُورُ لِبَنَاتِكَ مِمْبَادِكَ اور وہ تمہارے بعد کس کے لئے ہوگا تمہاری بیٹیوں کے لئے ہوگا فرمایا اَتَخْشَا عَلَى بَنَاتِ الْفَقْرِ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کیا تم میری بیٹیوں پر فقیری کا خوف کر رہے ہو تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری بیٹیاں میرے بعد کیا ہو جائیں گی غریب اور فقیر ہو جائیں گی اور میں ان کے لئے جو ہے اس سہارہ چھوڑ کر جاؤں کہ ان کو دے دوں یہ پیسہ میری بیٹیاں پر کبھی فقر مبتلا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں آت سکتا ان پر فقر میری بیٹیوں پر تم فقیری کا خوف کر رہے ہو ارے میں نے تو انہیں حکم دیا ہے کہ ہر رات سورة واقعہ پڑھا کریں میں نے تو انہیں حکم دیا ہے کہ اَيَقْرَانَ أَكُلَّا عَلَيْهِ لَيْتِلِ سُورَةَ الْوَاقِعَ کہ میں نے انہیں ہر رات سورة واقعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے مَنْ قَرْعَ الْوَاقِعَ كُلَّا لِيْلَةٍ جو ہر رات سورة فاتحہ سورة واقعہ پڑھے گا اسے فقیری میں وہ کبھی مبتلا نہیں ہوگا سورة واقعہ پڑھنا چاہیے اور کون سے پارے میں ہے ستائیس پارے میں سورة رحمان کے جس طرح سورة ملک پڑھتے ہیں ایسی اس کو بھی پڑھا کر رہے ہیں پڑھتے ہیں ایسی سورة واقعہ پڑھا کر رہے ہیں فقیری مبتلا نہیں ہوں گے ہم بانی ہوں جائیں گے جو ہر رات سورة واقعہ پڑھے گا وہ کبھی بھی فقیری میں فقر میں مبتلا نہیں ہوگا لفظی ترجمہ ہوگا اسے فقیری کبھی بھی جو نہیں پہنچے گی صحیح ہے وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلِ جب رات آئی لَحِقَ عبداللہ ابن مسعود بِرْرَفِيقِ الْعَالَ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رفیقِ عالَ سے جا ملے یعنی ان کا وصال ہو گیا وَلْنِسَانُ رَتْبُن بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی اور ان کی زبان اور ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی ندیون بِآیَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ ندیون مانے بھی وہی معنی میں بھیگی ہونا اور اس کی روشن آیتوں سے کیا ہے بھیگی تھی تر تھی اس کی روشن آیتوں سے تر تھی اب کہتے ہیں فَسَلَّ عَلِ جُمْعَمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو بہت سارے مسلمانوں نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جمعَمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھی اس میں نہیں یہ کیا ختم ہو گیا اس میں ہی نہیں مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جس میں زبیر بن عوام بھی تھے ان میں کیا ہے نماز پڑھنے والوں میں کون کون تھے یہ بھی بڑے صحابی ہیں ان کا تذکر آئے گا اب برماتے ہیں سمہ دفینہ فی البقی اور پھر جنت البقی میں آپ کو دفن کر دیا گیا یا رحم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اب اس کے بعد جو قصہ شروع ہوگا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ان کا تو قصہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا مزانے والا ہیں اس لئے انتظار کریں سلوہ الحبیب